موسیقی 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 اما بعد نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال آتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم بتمارات فقلت یا رسول اللہ ادع اللہ فیہن بالبرکت فزمہن سم دعالی فیہن بالبرکت قال خزہن فجعلہن فی مزودک قل ما ردت ان تاخذ منہ شیئن فَأَدْخِلْ فِيهِ يَدَكَ فَخُزْهُ وَلَا تَنْصُرْهُ نَسْرًا الْآخِرِ الْحَدِيثِ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے موجزات اور برکات کے سلسلے میں گزشتہ دروس کی طرح یہ ایک اور حدیث آج بیان کی جا رہی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں وہ فرماتے ہیں قال آتا ہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبیتہ ماراتن حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے پاس چند خجوریں لے کر گیا بعض شارحین نے لکھا ہے کہ یہ اکیس دانے تھے خجور کے اکیس خجوریں لے کر گیا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ میں نے کہا ہے اللہ کے رسول اُدْعُ اللَّهَ فِيهِنَّ بِالْبَرَكَتِ آپ اللہ سے دعا کیجئے ان خجوروں میں برکت کی کہ اللہ پاک ان خجوروں میں برکت دالے فَزَمَّهُنَّا نبی علیہ السلام نے وہ خجوریں لے لی سُمَّ دَعَالِ فِيهِنَّ بِالْبَرَكَتِ پھر نبی علیہ السلام نے میرے لیے ان خجوروں میں برکت کی دعا فرمائی قَالَ خُزْهُنَّا پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ خجوریں لے لو فَجْعَلْهُنَّ فِي مِزْوَدِكَ اور انہیں اپنے توشدان میں ڈال دو پہلے لوگ سفر کرتے تھے تو اس طرح کوئی چمڑے کی گتھیاں وغیرہ بنائی ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی ان میں کھانے پینے کی چیزیں رکھتے تھے اسے مِزْوَدَا کہتے تھے توشدان تو اسے اپنے توشدان میں رکھ لو یعنی وہ جو چمڑے کی گتھی سی تھی اس میں رکھ لو اور ساتھ یہ ہدایت فرمائی کہ قُلَّمَا عَرَدْتَا عَنْتَا خُزَمِنْ حُشَيْعَنْ کہ جب بھی تو اس میں سے کچھ لینا چاہے ان خجوروں میں سے کچھ لینا چاہے تو فَأَدْخِلْفِهِ يَدَكَ اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا کر فَأَخُزْحُو اور اس میں سے نکال لیا کر جتنی تمہیں ضرورت ہو وَلَا تَنْصُرْحُ نَسْرًا اور اسے کبھی خالی نہ کرنا یعنی اس طرح نہ کرنا کہ وہ جو مشکیزی سے ہے گتھی اس کو بالکل خالی کر دو باہر اس کو خالی نہیں کرنا بس اسی کے اندر سے حال ڈال کر نکال لیا کرو تو حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں میں نے ایسے ہی کیا اور ایک زمانے تک میں استعمال کرتا رہا وہ خجوریں ختم نہیں ہوتی تھی بس جب بھی مجھے ضرورت ہوتی اس میں سے نکال لیتا تھا کبھی اس گتھی کو خالی نہیں کیا تو فرماتے ہیں فَقَدْ حَمَلْتُ مِنْ ذَلِكَ تَمَرِ قَذَا وَقَذَا مِنْ وَسْقٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ میں نے اس میں سے اتنے اتنے وَسْق اللہ کے راستے میں خجوریں استعمال کی ہیں ایک وَسْق جو ہوتا ہے وہ ساٹھ سوا کا ہوتا ہے ایک سوا تقریباً ساڑے تین کلو کا ہوتا ہے اس اعتبار سے آپ حساب لگائیں کہ وہ منوں کے حساب سے ہوں گی اور کیونکہ زیادہ عرصہ بھی خود ہی ایسی حدیث میں فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تک وہ تھیلی میرے پاس تھی اور میں اس میں سے بخود بھی استعمال کرتا تھا فَقُنَّنَا كُلُمِنْهُ ہم جو صحابہ سفر میں ہوتے تھے تو ہم بھی اس میں سے کھاتے تھے وَنُتْعِمُ دوسروں کو بھی کھیلاتے تھے تو یعنی وہ استعمال کرتے رہتے خود بھی کھاتے دوسروں کو بھی کھیلاتے وَكَانَ لَا يُفَارِقُ حَقْوِي اور فرماتے ہیں کہ وہ جو تھیلی تھی وہ ہمیشہ میں اپنے ازار کے ساتھ باندھے رکھتا تھا کبھی میں نے اس کو اپنے سے جدا نہیں کیا میرے ساتھ یعنی اس طرح جس طرح درمیان میں پیٹ میں کوئی چیز باندھی جاتی ہے تو میں اسے اپنے پاس رکھتا تھا کبھی میں نے اسے اپنے سے جدا نہیں کیا حَتَّى كَانَ يَوْمُ قَتْلَ عُسْمَان یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو دن تھا تو فَإِنَّهُ إِنْ قَطَعَ اس دن یہ مجھ سے گم ہو گئی اتفاقی عباد تھی کہ جس روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا شہید کیا گیا تو اسی روز یہ تھیلی بھی مجھ سے گم ہو گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن چھتیس حجری میں شہید کیا گیا تھا یعنی حجرت کے چھتیس سال بعد اور یہ سن سات حجری میں مسلمان ہوئے تھے تو اگر دس حجری میں بھی ان کو یہ تھیلی دی گئی ہو تو تقریباً چھبیس سال تک یہ استعمال کرتے رہے پھر اندازاً کم از کم چھبیس سال تک مسلسل خود بھی کھاتے دوسروں کو بھی کھیلاتے یہ نبی علیہ السلام کا موجزہ تھا نبی علیہ السلام نے ان کو برکت کی دعا کر کے دی تھی اور ایک طریقہ بتایا تھا کہ بس اس کو اس تھیلی کو بالکل الٹنا نہیں ہے خالی نہیں کرنا بس جب بھی ضرورت پڑے اس میں سے نکال لیا کرو اور بعض روایت میں آتا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دن ایک شیر کہا تھا جب ان سے یہ تھیلی گم ہو گئی تو انہوں نے ایک شیر کہا اور وہ شیر یہ تھا کہ لِن ناسِ حَمُّنْ وَلِيْهَمْ مَانِ بَيْنَهُمْ حَمُّ الْجِرَابِ وَحَمُّ شَيْخِ عُسْمَانَ کہ آج لوگوں پر صرف ایک صدمہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے لوگوں کو صرف ایک غم ہے اور مجھے دو غم ہے مجھے دو صدمے پہنچے ہیں کہ ایک میری وہ تھیلی گم ہو گئی اور دوسرے شیخ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو گئے شہید کر دیئے گئے تو لوگوں کو ایک صدمہ تھا مجھے دو صدمے پہنچے تو بہرحال یہ بھی دیکھو چھبی سال تک صرف اکیس خجوریں لاکر نبی علیہ السلام کو پیش کی تھی اور وہ اس میں سے استعمال کرتے رہے کرتے رہے اتنی زیادہ برکت اتنی زیادہ کہ تو یہ موجزہ ہی ایسا ہو سکتا ہے رہا بہتنی زیادہ